اسلام علیکم سورنٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو پیپرز ہیں ٹینت کے وہ بہت اچھے ہوئے ہوں گے شاندار ہوئے ہوں گے اور آپ لوگ جو ہے بہت اچھا ریزلٹ جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے اب چونکہ ٹینت کے پیپرز آپ لوگوں کے ہو چکے ہیں اور اب آپ اس فرط پلیننگ فیز کے اندر ہیں کہ آپ نے انٹر لیبل پر یعنی کہ 11 کلاس کے لیے کون سے سبجٹ کا کمبینیشن چوز کرنا ہے تو یہ سب سے بڑا ایک question ہے آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگ اس وقت سوچ بھی رہے ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں guide کروں گا about FSE pre-engineering اور ICS ان میں difference کیا ہوتا ہے اور کیوں ہمیں کوئی ایک subject opt کرنا چاہیے ان میں difference کے بعد میں بتاؤں گا کہ کون سے سبجٹ کا فرق ہوتا ہے اور کیوں رکھنا چاہیے کیوں نہیں رکھنا چاہیے کچھ سبجٹ کو ٹھیک ہے دیکھیں اگر ہم pre-engineering کی بات کرتے ہیں FSE pre-engineering کی بات کرتے ہیں تو جو students FSE pre-engineering opt کریں گے انہیں کون کون سے سبجٹ پڑھنا ہوں گے physics, chemistry, mathematics اس طرح سے English, Urdu, Islamiyat اور Park Study یہ compulsory subjects ہیں یہ تو آپ نے پڑھ نہیں ہیں اچھا اس طرح سے اگر ہم ICS کی بات کر لیتے ہیں تو ICS میں آپ نے کون کون سے سبجٹ کو پڑھنا ہے ICS میں آپ پڑھیں گے physics, computer, mathematics, English, Urdu, Islamiyat, Park Study یعنی اگر آپ انگلیش, Urdu, Islamiyat, Park Study نکال دیں جو کی compulsory subjects ہیں تو ICS میں elective subjects ہیں computer, physics, mathematics اور pre-engineering FSE pre-engineering میں جو آپ کے elective subjects ہیں وہ کون کون سے ہیں chemistry, physics, mathematics تو فرق ان میں کیا ہے pre-engineering کے اندر FSE pre-engineering اور ICS کے اندر کہ ICS کے students نے computer پڑھنی ہے instead of chemistry chemistry کے وجہ ہے یعنی chemistry کے against اور pre-engineering کے جو students ہوں گے FSE کے وہ chemistry پڑھیں گے بجائے کہ وہ computer پڑھیں اب کون سا رکھنا چاہیے کون سا نہیں رکھنا چاہیے پہلی بات سب سے بڑی بات جو میں کروں گا آپ لوگوں سے وہ یہ ہے آپ کا اپنا interest آپ کا اپنا interest آپ کا اپنا aptitude کیا ہے یعنی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں میں ہمیشہ اپنے student سے یہ بات کہتا ہوں کہ direction نہ ہو تو سندھ مدلگین نہ ہو تو پھر کبھی بھی آپ کسی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے تھیکے اگر آپ نے اپنی جو منزل ہے اس کو ہی نہیں بتایا کہ بھی میں نے کہاں جانا ہے یعنی کہ میں نے کراچی جانا ہے میں نے اسلام آباد جانا ہے میں نے کوئٹہ جانا ہے میں نے پشاور جانا ہے میں نے کہاں جانا ہے مجھے اگر یہی نہیں پتا کہ میری destination کیا ہے تو میں مرضی جہاں مرضی نکلتا پھرو جہاں مرضی جاتا پھرو تو کبھی اپنی destination پہ نہیں پہنچ سکتا تو ہمیں صد سے بلتو identify کرنا پڑے گا خود سے یہ سوچنا پڑے گا کہ میں نے life میں اپنی life میں کس کو as a goal consider کرنا ہے کس کو as a ambition consider کرنا ہے جو کہ میں بننا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اگر جو آپ engineers بننا چاہتے ہیں کون سے engineers بننا چاہتے ہیں بھی computer field بننا چاہتے ہیں یعنی کہ software engineering بننا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے computer sciences پڑھ لی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے IT کرنی ہے یعنی کہ information technology کرنی ہے اگر آپ کلی communication کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ لوگوں کو اگر آپ نے define کر لیے کہ میں نے یہی کرنا ہے تو پھر تو آپ کو ICS ہی opt کرنی چاہیے کیونکہ inter level پر جو ICS ہے وہ آپ کی اتنی command develop کر دیتی ہے اتنی basics کو strong کر دیتی ہے کہ آپ ان specialized degree کے لیے جب آپ جائیں گے تو آپ کی base بن چکی ہوگی آپ صرف accelerate کریں گے اور اچھا نام کما سکیں گے market میں ایک value اپنی create کر سکیں گے ٹھیک ہے ہاں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ engineering field کے علاوہ یعنی یہ جو computer کی جو fields میں نے specify کی ہیں آپ کو ان کے علاوہ باقی engineering fields میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو FSE pre engineering کرنا پڑے گی ٹھیک ہے میں آپ کو تھوڑا سا clear کر دیتا ہوں کہ جب آپ لوگ ICS رکھتے ہیں تو چونکہ آپ نے computer پڑی ہے chemistry نہیں پڑی تو پھر اس کے بعد ICS کے بعد آپ کے لیے جو options avail کر سکتے ہیں آپ لوگ جو available ہوتے ہیں وہ restrict ہو جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں restrict ہو جاتے ہیں یہ چند ایک options آپ کے پاس ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو گلوا دیتا ہوں software engineering ہے telecommunication ہے electronic engineering ہے BS nanotechnology ہے BSP sciences BS physics آپ کر سکتے ہیں communicational physics آپ کر سکتے ہیں اس لیے کے mathematics آپ کر سکتے ہیں BS mathematics architectural BI جو ہے آپ کر سکتے ہیں computer system engineering کر سکتے ہیں robotics ہے embedded system and control engineering ہے وہ آپ کر سکتے ہیں BS artificial intelligence کر سکتے ہیں اور BS information technology کر سکتے ہیں these are the options available after ICS ٹھیک ہے جو کہ اگر آپ بات کرتے ہیں FSEP engineering کے تو ان کے لیے جو options کھلے ہوتے ہیں وہ ان سے کئی گناہ تدھا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ FSEP engineering کرنے والا جو student ہے اس کے لیے ان options کے جو ہم کہتے ہیں کہ access بھی ہے اور جو باقی options engineering کے جتنی بھی fields ہیں جتنی بھی options ہیں departments ہیں وہ سارے اس کے لیے open ہوتے ہیں ٹھیک ہے so FSEP engineering کے بعد آپ کے لیے options زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ جدہ جگہوں پہ touch کر سکتے ہیں آپ زیادہ جگہوں پہ apply کر سکتے ہیں آپ کی eligibility set ہو جاتی ہے لیکن niceness کے بعد آپ restrict ہو جاتے ہیں to the set of relevant fields اس کے لیے جو ہے آپ restrict ہو جاتے ہیں so اگر آپ نے access کرنی ہے تو یہ ذہن میں رکھے گا کہ آپ total aptitude آپ mind یہ آپ کے لیے مان چکا ہو decide کر چکا ہو کہ آپ نے computer کی field میں accelerate کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں باقی fields بھی touch کرنا چاہتا بننا چاہتا ہوں میں chemical engineer بننا چاہتا ہوں میں mechanical engineer بننا چاہتا ہوں تو you should go for the FSE pre engineering اور میں آپ بتا چکا ہوں کہ FSE pre engineering کرنے والا student ہوتا ہے اس کے لیے even وہ fields بھی open ہوتی جو ISIS لیے open ہوتی ہیں لیکن ISIS کرنے والا بچہ کبھی بھی وہ fields touch نہیں کر سکتا جو کہ computer scale سے beyond ہے so یاد اکھنے آپ اپنے attitude آپ جو آپ set کیا ہے وہ decide کرے گا کہ آپ pre engineering کرنی FSE یا ISIS کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے بتا چکا ہوں میں آپ یہ بھی بتا دوں کہ campus پی کے online educational platform ہے جہاں پر آپ live lectures available ہوتے ہیں ہم live classes چلاتے ہیں آپ لوگوں کے لئے اور instructors آپ کے لئے available ہوتے ہیں وہاں ISIS اور FSE pre engineering کے جو part 1 کا سیشن ہے وہ 13 of September سے start کونے جا رہا ہے so پڑھنا ہے گھر بیٹھ کے پڑھنا ہے quality education حاصل کر رہا کے best faculty سے تو آپ ہمارے given number پر contact کر سکتے ہیں یا پھر campus dot pk پر register کر وائیں اور online educational platform پر اپنی education کو جائی رہنے so best of luck اور ہم آپ کے لئے available ہیں ہر وقت campus ضرور آپ کو response کروں گا thank you so much Allah حافظ